مہترم جناب محمد منیر صاحب کراچی آپ نے ہمارے انٹرنیٹ پر رجوع فرمایا آپ کے رجوع فرمانے کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے سوال میں کچھ تھوڑی سی دیر ہوئی اس کی وجہ کیے رہی کہ آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ کفرت دروش شریف سے متعلق کوئی تعداد مہین ہے یا نہیں کافی کتابوں کے جانش پرتال پر ہمیں کوئی تعداد معینہ تو ملی نہیں کہ وہ کتنا سیکڑا ہے یہ ہزار لیکن اس زمن میں میں ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں جس کو امام پرمیز رحمت اللہ تعالیٰ لیں حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مطالب وہ حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بکثرت دعا مانگتا تو اس نے سے حضور پر دروش شریف کے لیے کتنا وقت مقدر کروں فرما جو تم چاہو عرض کی کے چوتھائی فرما جو تم چاہو اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتری ہے میں نے عرض کی کے نصف تو حضور علیہ السلام نے فرما جو تم چاہو اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے دھلائی میں نے عرض کی کہ دو تہائی فرما جو تم چاہو اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے دے کر میں نے عرض کی کہ تو کل درود ہی کے لیے وقت مقرر کروں تو فرما ایسا اگر تو کرے گا تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ تیرے کاموں کی کفائیت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اس حدیث شریف سے یہ ترشع ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے قورات اور وضائف میں وقت گزارتا ہے اگر اس کی جگہ کل درود شریف ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتا رہے تو یہ گویا کسرہ سے درود شریف پڑھنا کہلائے گا تو ہم نے پر میں بھی شریف سے حضرت عبیع بن کعاف سے پوری حدیث کا ترجمہ بیان کر دیا اس کی روشنی میں آپ کو اپنے سوال سے متعلق رائے متعین کرنے میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آخانی ہوگی